موسیقی ہیلو دفتو نمستہ پہلا جو ویڈیو اپنے ڈالا تھا اس پہلے ویڈیو میں اپنے بات کی تھی راجستان کی سیماوں کو لے کر اور راجستان کی سیماوں کو لے کر بات کی تھی تو دیکھیں واپس پہلا بیڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہم دوسرے بیڈیو ڈال رہے ہیں ٹپک وہی ہے راجستان کی سیما ہے میں نے بتایا راجستان کی جو سیما ہے وہ اسطلعے سیما ہے اور راجستان کی اسطلعے سیما پر اسطلو کی سنگیاں کتنی ہے پچیس راجستان کی اسٹلی سیما کی کل لمبائی پانچ جار نو سو بیس کیلومیٹر ہے اب اپنے راجستان کی اسطحلے سیما کو دو بھاگوں میں بانٹ دیا ایک تو جو راجزوں کے ساتھ لگتی ہے انتر راجزی سیما جس کی کل لمبائی 4850 کلومیٹر تھی جو پانچ راجزوں کے ساتھ لگی اور اپنے پانچ راجزوں کے کل پشل ٹاپک میں بات کی تھی آج جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے راجستان کی انتر راجزی سیما انتر راجزی سیما انتر راجزی سب سے آپ سمجھ رہے ہوں گے اکیشی دیش کے ساتھ لگی ہوگی تو اپنے آج اس پر چرچہ کریں گے اگر اس میں آپ کو کوئی بھی سمجھ چاہ ہو کمنٹ موکس میں ڈالنا وہ بتائیں گے وہ ساری سٹنٹ سوچ رہے ہوں گے انتر راجزی سیما میں کچھ چھوٹ چکا ہے نہیں وہ واپس ریوائز کروائیں گے اب کتنے جلے ہیں دو دو راجزوں کے ساتھ سیما بناتے ہیں کونسا جلہ ہے جو ایم پی کے ساتھ دو بار سب سے چھوٹی سب سے زیادہ وہ سب کچھ بتائیں گے انت میں میں تو پور پرسن ہوں گے اپنے ٹاپک کے اینڈ میں تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہوگا راجزتان کی سیما میں اور سیما ہوگی اپنی انتر راشتری سیما تو دیکھئے جب اپنے کل بات کی تھی سیماوں کو لے کر تو دیکھئے یہاں پر اپنے مانچتر بنایا تھا راجزتان کا تو دوستو یہ والا پر پورا پڑ چکے تھے یہ اپنے اپتر دشا میں یہاں پر ایک جلا تھا اپنا سری گنگا ناغر اور یہاں تک اپن کل بارد میر تک کی بات کر چکے تھے بارد میر تک یہ پورا پوائنٹ اپن کل پڑ چکے تھے کیونکہ یہ سیما تھی یہاں سے یہ ساری سیما راجزوں کے ساتھ لگی پانچ راجزوں کے ساتھ لگے کتنے جلد لگے کیا ہوا پورا میں نے آپ کو ٹوٹل بتایا تھا اب دیکھئے یہ سری گنگا ناغر ہے اس سری گنگا ناغر کے نیچے جو ہمارا راجزتان کا جلا آتا ہے وہ آتا ہے وی کا نیر اور یہاں پر جو ہمارا جلا آتا ہے وہ آتا ہے دوستو جے سلمیر اور جو یہ سیما لگتی ہے وہ لگتی ہے پڑوسی دیس اور وہ پڑوسی دیس ہے اس پڑوسی دیس کا نام ہے دوستو پاکستان جب ہمارے راجزتان کی سیما کسی پڑوسی دیس کے ساتھ لگے گی تو اس سیما کو انتر راشتی سیما کہا جائے گا تو ہمارے راجزتان کی اسطلی سیما ہے اس اسطلی سیما کا دوسرا پارٹ شٹارٹ ہونے جا رہا ہے اگر راجزتان کی انتر راشتی سیما راجزتان کی انتر راشتی جو سیما ہے وہ کس پڑوسی دیس کے ساتھ لگتی ہے پاکستان کے ساتھ اور اس انتر راشتی سیما کو آپ کو پتا ہوگا نام دیا جاتا ہے ریڈ کلیف ریکھا یہ پرسند کئی بار اپنے ایکزام میں پوچھ لیا جاتا ہے اب ریڈ کلیف ریکھا کن دو دیسوں کی مدھ سیما یا اسطلیت ہے تو وہ آپ کا اوپسن میں ہوتا ہے بھارت پاکستان لیکن ہم بھارتواسی راجزتان کا جن کرتے ہیں تو راجزتان اور پاکستان کی بیچ میں بھی جو ریکھا ہوگئی اس کا نام ہوگا ریڈ کلیف ریکھا یہاں پر میں آپ سے تھوڑی سی چرچہ کروں گا جو راجزتان کی انتر راشتی سیما ہے پاکستان کے ساتھ لگتی ہے اور اس انتر راشتی سیما ریکھا کو نام دیا جاتا ہے ریڈ کلیف ریکھا بات یہ کہ اس کو ریڈ کلیف ریکھا نام کیوں دیا گیا دیکھیں دوستو بھارت پاکستان کا بیوازن 1947 میں کیا گیا تھا اور بھارت پاکستان کا بیوازن جو کیا گیا وہ یوزنا کا نام تھا ماؤنٹ ویٹن یوزنا جب بھارت پاکستان کا بیوازن ہو گیا تو ماؤنٹ ویٹن یوزنا کے انتر قدس کا بیوازن کیا گیا اور بھارت پاکستان کے مدھ بھارت مرسیج پاکستان کے مدھ سیما کا نردھارن کرنے کے لیے سیما نردھارن کرنے کے لیے ایک آیوگ آیا تھا جس کا نام تھا سیما آیوگ اور اس سیما آیوگ کے جو عدیقش تھے سیما آیوگ کے عدیقش تھے سر سریل ریڈ گلیف سمجھنا پوائنٹ یہ چل رہا ہے کہ ریڈ گلیف ریکھا نام کیوں ہوا جب بھارت پاکستان کی سیما کا نردھارن کرنے کے لیے ایک آیوگ آیا تھا سیما آیوگ اور اس کے عدیقش تھے سر سریل ریڈ گلیف اور ان کے دوارہ بھارت پاکستان کے مدھ سیما کا نردھارن کیا گیا اور سیما کو آج بھی ریڈ گلیف ریکھا کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ انتر راشتی سیما کا اوپنا کلیر اب بات یہ ہے اگر ریڈ گلیف ریکھا کا نردھارن کب کیا گیا تو ریڈ گلیف ریکھا کا انتیم نردھارن سترہ آگست نائنٹین فورٹی سیون انیس سو سیتالس کو سترہ آگست انیس سو سیتالس کو بھارت پاکستان کے مدھے ریڈ گلیف ریکھا کا نردھارن کیا گیا جس کا نردھارن کرنے کے لئے آئیوگ آیا سیما آئیوگ اس کے دفتے سر سریل ریڈ گلیف تو یہ تھی ریڈ گلیف ریکھا انتر راشتی سیما ریکھا کا نام کیوں ہوا اب اپن انتر راشتی سیما ریکھا کی چرچہ کرتے ہیں راجستان کے سندر میں پون روپ سے ٹھیک ہے تو دیکھئے پاکستان کے ساتھ جو ہمارے راجستان کی سیما لگتی ہے انتر راشتی سیما سب سے پہلے اپن بات کرتے ہیں انتر راشتی سیما ریکھا کی کل لمبائی کی انتر راشتی سیما ریکھا کی کل لمبائی ہے ایک ہزار ستر کلو میٹر اب دیکھئے یہاں پر آپ کو فریشن گلت نہیں کرنا ہے کئی بار پوچھ لیتا ہے وہ ریڈ گلیف ریکھا کی کل لمبائی بیسے ریڈ گلیف ریکھا کی لمبائی بھارت پاکستان کے سندر میں پوچھا جائے تو تین ہزار تین سو دس کلو میٹر ہے جو بھارت کے چار راجنوں کے ساتھ لگتی ہے جم مقسمی پنجاب راجستان اور گوزرات کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن راجستان کے سندر میں جب بات کی جائے تو انتر راشتی سیما ریکھا یا ریڈ گلیف ریکھا کی کل لمبائی کی ایک ہزار ستر کلو میٹر اب دیکھئے پاکستان کے ساتھ یا انتر راشتی سیما ریکھا پر راجستان کے کتنے جلے اشتیت ہیں چار یہاں سے کہے والے ایک چھوٹا سا پرسان آتا ہے انتر راشتی سیما ریکھا پر جو چار جلے اشتیت ہیں ان چار جلوں میں سب سے لمبی سیما بنانے والا جلہ کونسا ہے تو آپ کو اپسن میں کیا سائی کرنا ہے جیسل میر سب سے کم کونسا ہے بی کانیر سری گنگا نگر دو سو دس کلو میٹر اور بارڈ میر دو سو اٹھائیس کلو میٹر جو ہماری پاکستان کے ساتھ سیما لگتی ہے انتر راشتی سیما ریکھا اس پر راجستان کے چار جلے ستیت ہیں سری گنگا نگر بی کانیر جیسل میر اور ایک اپنا بارڈ میر ان چاروں جلوں میں سب سے چھوٹی جو سیما بنتی ہے وہ بنتی ہے بی کانیر کی اور سب سے جیادہ بنتی ہے وہ کس کی بنتی ہے جیسل میر اب دیکھئے کئی بار پرسند پوچھ لیا جاتا ہے ایک ریڈ کلپ ریکھا کا پرارمبک بندو یا انتر راشتی سیما ریکھا کا پرارمبک بندو کہاں سے ہوتا ہے اور انت کہاں پر ہوتا ہے تو انتر راشتی سیما ریکھا کا جو پرارمب ہوتا ہے سری گنگا نگر جلے کا ایک گام ہے ہندو ملکوٹ اس ہندو ملکوٹ گام سے ہماری انتر راشتی سیما ریکھا کا پرارمب ہوتا ہے اور چلتے چلتے یہ جو سماپت ہوتی ہے یہ سماپت ہوتی ہے اپنی سہاگڑ اور یہ سہاگڑ باکھا سر بھاکھل ایسے گام ہے تو یہ سہاگڑ آپ کو یاد رکھنا یہاں پر ہماری انتر راشتی سیما ریکھا کا کیا ہو جاتا ہے انت ہو جاتا ہے تو ہماری انتر راشتی سیما ریکھا تھی یہ اور انتر راشتی سیما ریکھا کی کل لمبائی ایک ہزار ستر کلومیٹر جس پر راجستان کے چار جلے اس تحت تھے سب سے چھوٹی جو سیما لگتی ہے پاکستان کے ساتھ وہ لگتی ہے بی کا نیر کی سب سے ادھک لگتی ہے جے سلمیر کی تو ایک بار آپ کو اس کا سکرین سوٹ لے دیجئے پھر آلے کی بات کریں گے ٹھیک ہے دوستو سکرین سوٹ لیا سمجھ مائیہ ہوگا انتر راشتی سیما ریکھا اب دیکھئے انتر راشتی سیما پر جب اور بھی اپن چرچہ کرتے ہیں پرسنوں کی تو انتر راشتی سیما ریکھا کی جب بات کریں ایک نام سنا ہوگا LOC دیکھئے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں بھئی ایک نام سنا ہوگا آپ نے ایک تو LOC اور ایک نام چرچہ میں ہے دوستو LAC اس کا سمبند تو ہے چین سے اور اس کا سمبند ہے اپنا پاکستان سے LOC لائن آف کنٹرول کئی بار چرچہ میں رہتا ہے LOC پر پاکستانی سنا نے فائرنگ کی LOC یہ انتر راشتی سیما ریکھا ہے جس پر تاربند کی جارہی ہے اب ہمارے راجستان کی جو یہ ہے انتر راشتی سیما ریکھا یہ LOC انتر راشتی سیما ریکھا یا ریڈ کلپ ریکھا اس کی جب بات کرتے ہیں پاکستان راجستان کے ساتھ تو سب سے ایمپورٹنٹ پرسن یہ ہے اب کئی بار آپ ایجام دیتے ہو CISF BSF جو پڑھ رہے ہیں بھوگو اس میں سارے اپن مکس لے کے چل رہے ہیں یہ راجستان کی سندرم ہے لیکن کئی بار پرسن آ جاتا ہے اب ہماری جو انتر راشتی سیما ریکھا ہے پاکستان کے سہارے سی آر پی ایف بی ایس ایف اوپلوک تینوں تو جھان رکھنا اس میں آپ کو آپسن صحیح کرنا ہے اور آپسن صحیح ہوگا اپنا بی ایس ایف بورڈر سیکرٹی فورس سیما سرکشہ بل جو اس سیما پر ہماری سرکشہ کرتے ہیں ہمارے دیس کی رکشہ کرتے ہیں وہ ہمارے بیر جو کرتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں بی ایس ایف اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر جو اپنے جلے پڑے اس میں راجستان کا سب سے بڑا مرشتلی جلہ جیس میر ہے بیسے چاروں جلے مرشتلی ہیں چاہے جیس میر ہو چاہے اپنا باڑ میر ہو چاہے اپنا یہاں پر بی کان نیر ہو اور چاہے اپنا یہاں پر سری گنگا نگر ہو یہ چاروں جلے ہمارے کیسے ہیں مرشتلی جلے ہیں اب یہاں پر ہمارے جو بیر جوان رہتے ہیں بی ایس ایف کے انڈیان آرمی کے سی ایس ایف کے پینے کو پانی تو چاہیے تو کئی بار پوچھ لیا جلہ پورتی کس کے دوارہ ہوتی ہے تو دوستو دھیان رکھنا آپ کو یہاں پر بات کریں جلہ پورتی ہوتی ہے ای جی این پی انڈرہ گاندی نہر پریوجنا کے دوارہ انتر راشتی سیمہ ریکھا پر جلہ پورتی ہوتی تو یہ اپنی انتر راشتی سیمہ ریکھا تھی پاکستان کے سہارے لگی انتر راشتی سیمہ ریکھا پر جب بات کرے اپن ان جلوں کی تو ان جلوں میں سب سے زیادہ یہ سب سے کم یہ جلہ پورتی ہو گئی لیکن آتنک وادی گتی ودیوں کو روکنے کے لیے اس انتر راشتی سیمہ ریکھا پر بھارت سرکار کے دوارا کنکریٹ کے کم بھے گاڑے گئے ہوئے ہیں اور تار بندی کی جن پر لائٹ چلتی رہتی ہے تو اب یہاں سے پرسن آئے گا اگر ہماری انتر راشتی سیمہ ریکھا پر بیدھ آپورتی ہماری انتر راشتی سیمہ ریکھا پر بیدھ راجستان میں کتنے بجلی بورڈ ہیں کمنٹ میں بتائیے راجستان میں تین بجلی بورڈ ہیں جیپور بیدھ اجمیر اور جودپور اور یہاں پر جو بیدھ آپورتی کرتا ہے وہ راجستان کا جودپور بیدھ بیتر نگم لیمیٹیڈ بیدھ آپورتی کرتا ہے ٹھیک دوستو تو یہ تھی ہماری انتر راشتری سیما ریکھا اب دیکھئے اپن نے راجستان کی بات کر لی لیکن اب ایک پرسن پوچھنے جاؤں گا اب یہ ہے پاکستان اور پاکستان میں راجیوں کو جو نام دیا جاتا ہے پرانت اور یہ پرسن آپ کے آ چکا ہے کئی بار دیکھ سمجھ نا یہ تو اکی راجستان ہے اس راجستان کے ساتھ پاکستان کے کتنے راجیوں کی سیما اس پرس ہوتی ہے راجیوں کا ارت وہاں پر کیا لیا جاتا ہے پرانت سے پاکستان کے دو پرانت وں ایک تو ہے پاکستان کا پنجاب پرانت کون سا پرانت ہے اپنا پنجاب پرانت اور دوسرا پرانت ہے سند پرانت دوسرا پرانت ہے سند پرانت اور ان دونوں کے ٹوٹل کتنے جلے نو جلے پنجاب پرانت کے تین اور سند پرانت کے چھے دھیان رکھنا ہے اب راجستان کی ساتھ پنجاب پرانت کے تین جلوں کی سیمہ لگتی ہے اور سند پرانت کے چھے جلوں کی سیمہ لگتی ہے راجستان کے ساتھ یہ کس کے ہیں دونوں پرانت پاکستان کے تو اپن نے یہاں تک انتر راشتی سیمہ ریکھا کی بات کی تھی اب دیکھئے اپن کچھ مہت دیکھنا یہاں سے ایک پرسن ایک جائے دوست آپ پر یہ نیچے جائے گا تھوڑی پروبلم ہوگی آپ سمجھنے میں تو پرنٹ کا دہان ٹکھنا پڑتا ہے تو اپنا یہ راجستان تھا اور راجستان میں کن جلے بھائی راجستان میں جو کن جلوں کی سنکھا ہیں اور کن جلوں کی سنکھا کتنی ہے دوست 33 دھان دینا اچھا ٹوپک ہے اس تلی شیمہ اور انتر شیمہ دونوں کے میٹ فون بندو اس میں آپ کو بتاؤں گا راجستان میں کن جلوں کی سنکھ اپنی 33 ہے اور میں نے آپ کو بتایا یہ جو ہماری پوری استلی سیمہ ہے اس پوری استلی سیمہ پر ہمارے کل جلے کتنے استی تھے 25 تو دیکھئے استلی سیمہ اور استلی سیمہ پر کل جلوں کی سنکھ کتنی ہے 25 پوری کی بات کر رہا ہوں استلی سیمہ کو کتنے بھاگو ماتا دو دیکھئے یہ بندو اور یہ بندو یہ استلی سیمہ راجزوں کے ساتھ لگی انتر راجز کے ساتھ لگی دوسرے دیش کے ساتھ وہ دیش کا نام پاکستان تو یہ انتر راجز کی سنکھ پوچھے تو اپسن میں 25 کرنا ہے 33 ہے اب استلی سیمہ کے دو بھاگ ہیں اگر آپ سے پوچھتا ہے اگر راجز ستان کی انتر راجز سیمہ پر راجز ستان کی انتر راجز سیمہ پر استط کل جلوں کی سنکھ کتنی ہے اگر آپ نے پچھلا ٹوپک اچھے سے پڑھا ہے اس سے پہلے والا انتر راجز والا اچھے سے پڑھا ہے تو انتر راجز سیمہ راجستان کی کتنے راجز سے پر سوئی پانچ جس میں دیکھو پہلا راجز تھا پنجاب پنجاب کے ساتھ کتنے جلے دو ٹھیک ہے اب دیکھئے اپن جب پچیس جلوں میں سے انتر راجز سیمہ پر جلوں کی سنکھ تو پچیس میں سے اپن دو کاٹ دیتے ہیں تو انتر راجز سیمہ پر استط جلوں کی سنکھ کتنی ہو جائے گی تی ویس کل جلے تی تی اسط سیمہ پر پچیس انتر راجز سیمہ پر کتنے ہیں تی بیس اب بات کریں آگے اپن دیکھئے یہاں پر انتر راشتری سیمہ پر انتر راشتری سیمہ پر استط جلوں کی سنکھ تو اب تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کتنی ہے چار کوئی ان کو دیکھ لیجئے یا سو نوٹس ملے رہوں گے آپ یا پھر آپ سکرین سوٹ ہے بولے لینا دیکھئے اور بندو چلیں گے سمجھو ان کو آپ ٹھیک ہے دونوں سیمہ کے ملا کر کے یہاں پر دیکھ نا ایک جلے کا نام آیا تھا باد میر اور یہاں پر ایک جلے کا نام آیا تھا شری گنگا نگ راجستان کے کتنے جلے یا راجستان کے دو جلوں کی سیمہ دو جلوں کی سیمہ انتر راشتری بھی لگتی ہے اور انتر راج جیے بھی لگتی ہے وہ دونوں جلے ہیں شری گنگا نگر اور باد میر ایک شری گنگا نگر کی سیمہ جب پاکستان کے ساتھ لگی انتر راشتی ہے ادھر پنجاب کے ساتھ لگی انتر راج جی باد میر کی در پاکستان کے ساتھ لگی انتر راشتی انتر راج جی تو راج ستان کے کون کون سے جلے دونوں پرکار کی سیمہ بناتے ہیں تو سری گنگا نگر اور باد میر کتنے بناتے ہیں دو یہ بھی سمجھنے لائک تھا اب دیکھئے اپنا کوئی بھی بندو چھوٹنا نیچ چیئے اپن مہت بندو کی بات کر سیمہ پر اب دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا اپن بات کرتے ہیں ایک پرسند اپنے بہت زیادہ آتا ہے اب راج ستان کے چار جلوں کی سیمہ دو دو راج کے ساتھ لگتی ہے یہاں سے بہت سارے الگ طریقہ کے پرسند بنتے ہیں لیکن اسی پرسند سے آپ سمجھ جاؤ گے اب راج ستان کے چار جلوں کی سیمہ دو دو راج کے ساتھ لگتی ہے ان چار جلوں میں دیکھ ایک تو یہاں پر جلہ ہے ہنومان گڑ ادھر ہنومان گڑ کی سیمہ لگی دوستو پنجاب کے ساتھ اور ادھر کس کے ہریانہ کے ساتھ تو پہلا جلہ کونسا ہے ہنومان گڑ دوسرا یہاں پر ایک جلہ بتایا بھرت پور کونسا بھرت پور بھرت پور کی سیمہ ادھر لگی ہریانہ کے ساتھ ادھر لگی یو پی کے ساتھ تیسرا جلہ اپنا وہ ہے بھی آج دھول پور دھول پور کی سیمہ ادھر یو پی کے ساتھ اور ادھر کس کے ایم پی کے ساتھ اور چوتھا جلہ ہے اپنا بانس وارہ بانس وارہ کی سیمہ ادھر ایم پی کے ساتھ اور ادھر کس کے گجرات کے ساتھ تو دیکھیں یہاں سے چار پانس طریقے سے پرسند نکلتے ہیں تو آپ اچھے سے سمجھنا اگر راجستان کے کتنے جلوں کی سیمہ دو دو راججوں کے ساتھ لگتے تو آپ کو کیا سائی کرنا ہے چار یا پھر آپ سے پوچھے گا اگر بھرت پر کی سیمہ کون کون سے دو راج کے ساتھ لگتے تو آپ کو کرنا ہے حریان اور اتر پردیش کو اس بھی پوچھ لے ٹھیک ہے تو یہ بھی اپنے ایک بہت مہت پون تھا تو آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے پھر آگے بات کریں گے ٹھیک ہے اب 25 جلے ہو گئے سیمہ پر اب بچے جلے کتنے اپنے آٹھ کیونکہ آٹھ جلے کہاں جائیں گے تو دوستو کئی وار آپ نے پرسن پوچھا ہو دیکھا ہو گا پوچھا جاتا ہے پوچھا جائے گا اک راج 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 ستان کے کتنے جلے مدھے ورطی اس کے لئے دوسرا سب ہوتا ہے انتر ورطی مدھے ورطی ہیں یہاں سے ایک پرسن ملتا ہے راجستان کے کتنے جلے مدھے ورطی ہیں تو دیکھئے مدھے ورطی کا مطلب ایک تو ہوتا ہے سیما ورطی سیما ورطی مدھے مدھے راج ورطی 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 ساتھ ورطی 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 ورطی